اگر وہ میرے جیسا دکھتا ہے تو میرا کیا قصور الٹا تم لوگوں نے میرے حقینا حرام کر دیا ہی گائز سمسکتا رضا سسرکا کیسے آتا ہو کیا آج ہم اس کے بارے میں جو چیزیں ہم نے ریاکشن میں نہیں بتائی ہیں وہ ہم ساری آپ کو بتاتے ہیں شورٹ اور سمپل میں تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں اس موووی کے ٹریلر کی جو کل لانچ ہے oh my god ہلکا گوز بانس اوشو اسمیے ٹریلر تھا مطلب کمال ہر چیز up to point چاہے وہ آپ کا سٹار کاسٹ ہو چاہے وہ ایکشن ستنٹس ہو چاہے وہ وی ایف ایکس ہو چاہے وہ ہندی dubbing ہو اگر ہندی کی بات کریں بی جی ایم بیگراند میزے کو سب کچھ ایک دا up to point بہت مزیدار اور ہم بات کریں اس کی ریلیز دیٹ کی تو ریلیز 19 اکٹوبر کو ہو رہی ہے 19 اکٹوبر جسٹ بیفور ون ڈے گنپت کررکت کافی یہ بیواد میں رہی بیواد in the sense کی کافی یہ لوگ جو گنپت کو سپورٹ کرنے والے تھے وہ زیادہ مطلب اس کو سپورٹ کر رہے تھے یہ کہہ رہے تھے یہ پڑ جائے گی اور جو Vijay کے فین تھے وہ بول رہے تھے کہ گنپت ملہا کلیش تو مہا کلیش ہو گیا تھا یہ کیونکہ یہ 20 اکٹو ہی ہو رہی تھی دونوں انہوں نے جسٹ ون ڈے بیفور اس کو ریلیز کرنے کا ان لوگوں نے اپ نینے کر ہی لیا ہے حالانکہ ٹریلر میں کہیں پہ بھی ہم کو دیکھنے کو نہیں ملا ہے کہ یہ کاف ریلیز ہو رہی ہے ان کی پوست میں جو انہوں نے دیا ہے اس میں انہوں نے منشن کیا ہے کہ 19 اکٹوبر کو آپ کو نیرے تھیٹر میں اپنے دیکھنے کو ملے گی تو فائنلی ایک لبنے انتظار کے بعد ہمیں ہمارے بھی فیوریٹ سنجو بابا بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں اور جو ڈائلوگ ڈیلیوری ان کی منب ان کا پریزنس مجھے اس میں اور جان ڈال دیا سو اب بات کرتے سٹوری کی 2 منٹ 43 سیکنڈ میں جو انہوں نے سٹوری بتائی ہے اس میں مجھے کی جو نام ہوتا ہے لیو داس اس کا نام ہوتا ہے جھلک دیکھنے کو ملتی ہے ڈائلوگ اتنے زیادہ دیکھنے کو نہیں ملے ہے بہت اچھی پہلے دکھائی جاتا ایک شانتی سے بلکل ریلیکس ہو کے اپنا لائف کو سپینڈ کر رہا ہے لیکن اس کے جلدی اس کی لائف میں کچھ ایسا تہل کا مجھ جاتا ہے اب یہ تھوڑا سا کانفلیکٹ ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں اس کے پاس جسے جو اس میں کام کیا ہوتے اس سے وہ اس کے جو اینمیز ہوتے جو دشمن ہوتے بدماشروں سے جو بدماشروں اس کے دشمن سے بن گئے وہ کرتا وہ ہے لیکن ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ لیو داس کر رہا ہے کیونکہ وہ میبھی سیم شکل کے ہیں تو یہ کر رہا ہے اب پتہ نہیں یہ ہمیں لگ رہا ہے کیونکہ اس میں جس طریقے سے دکھایا گیا ہم نے بہت اچھے لٹرلر آپ بھی دیکھنا آپ بھی بتانا آپ بھی لگ رہا ہے کیونکہ اگر ہم باریکی سے دیکھیں تو یہ ہمیں میسج ملا ہے کہ اس کے دو کریکٹر ہیں ڈیوپلیکیٹ ہیں جو ایک ہے جو نیگیٹیو میں ہے سنجید آبا ہیں وہ بھی نیگیٹیو بلن کا کردار ہی نبھا رہے ہیں ہیں انتونی داس نام ہے انکا اس میں تو وہ بھی نیگیٹیو کیریکٹر میں دکھا رہے ہیں لیکن جو ایک بندہ ہے جو لیو کا ڈیوپلیکیٹ ہے وہ کانڈ کرتا ہے بٹ اس کے جو دشمن ہوتے جا کے لیو کے فیملی کو پریشان کرتے پھر وہ ایک فیملی من سے بن جاتا ہے مشین من تو وہ سب پھر لڑائی ہوتا ہے ویڈیو کا جھنڈ آجاتا ان سے بھی لڑائی کرتا ہے مجھے مہت میں کچھ ایک گلیمز دیکھے دو جگہ کہ لیو ایک بہت پوزیٹیو بھی دکھا ہے ایک جگہ آپ کو ہلکا سپیلو گا یہ نیگیٹیو مجھے لگتا ہے وہ نیگیٹیو والا وہ دوشمن ہمیں تو یہ ہمیں دو ڈیوپلیکیٹس ہیں جو اپنے ویڈی سر کے ہیں اور اس میں سنجیدت ہیں جو کی انتونی کا قیدار نبھا رہے ہیں اور ارزون جو کی ہرول داس کا قیدار نبھا رہے ہیں تو یہ لوگ سب ملکے لیو کیونکہ لوگوں نے یہ ہماری سٹوری ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور ہماری ریویو دیکھنے کے بعد آپ جا کے دوبارہ سے دیکھنا آپ کو اپنی دہن سے دو کیونکہ انڈ پہ بھولتا ہے بیٹھ کے اپنی دہن سے اگر وہ میری طرح دکھتا ہے تو میری کیا غلطی ہے اگر میرے بھولتی بھولتا ہے بچھا بچہ تو یہ توית سرای � اور اس میں آپ کو ترشا بھی دیکھنے کو مل رہی ہے جو کی ہے سنگم سے بہت زبردست ایک پرس ہے یہ ایک 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 ٹرلنگ والی فلم تو رہے گی بلکل ایک ٹرلر رہے گی کیا ڈیفرینس رہے گا اس میں وہ یہی ڈیفرینس ہے کہ اس میں ویجا ہے اور سنجد رہتے ہیں اور یوکیش کنک راج کی یہ 6th film ہے اور ابھی تک کہ ان کی ساری اور بھی لائنپ ہے کافی موویز تو اس مووی سے کافی کچھ کلیر ہو جائے گا کی آنے والی ان کی موویز کیسی ہوں گی اور دیکھنے لائک ہوں گی یا نہیں اور یہ بھی ہوتا ہے سٹار کاسٹنگ کی بھی بہت زیادہ اثر پڑتا ہے اگر آپ نے ایک سٹار ایسا لیا ہے اور لائن پوڑی سی کمدل ہو سٹوری لائن اوویسلی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے بہت زیادہ کمزور ہے نا تو اگر ایکٹر اچھا ہے تو اس میں وہ جان ڈال جیتا ہے اپنے اموشن سے آڈیونس کو کنیکٹ کر لیتا ہے تو مجھے سر اس میں مجھے لگتا ہے 10 out of 10 ہے کیا ہے اس کا ہر طرف trending ہے اس سے ہم ہے ریسٹ ان پیس ریسٹ ان پیس آل دی ریکارڈ بالکل مجھے لگتا ہے ریکارڈ تو یہ توڑے گی کتنے بجٹ کی مووی ہے دو سو دائی سو کروڑا ہے کہ یہ مووی بانی ہے اچھا دو سو دائی سو کروڑا تو اس مووی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اس کو پار کر جائے گی آران سے مجھے لگتا ہے ہاں کامی پین انڈیا ریلیز ہو رہی ہے پین انڈیا اور پین انڈیا ریلیز ہو رہی ہے چار بھاشاؤں میں ریلیز ہو رہی ہے تمیل تیلگو کنڈڈا اور ہنڈی تو ہنڈی کی آڈینس مطلب ہر جگہ سب لوگ ہنڈی تو سمجھ ہی لیتے ہیں تو ہنڈی کی وجہ سے یہ لوگ کافی ایریا کابر کر لے تو آلماست ساری موویز ساؤٹ کی ہو گئی ساری موویز پین انڈیا آپ تو بھوچ پر اس میں باپ جان گیا پین انڈیا ریلیز کر رہے ہیں اور ایک لاسٹ کوشٹن جو ہم آپ کو چھوڑنا چاہتے ہیں وہ یہ کی آپ لوگ کون سی مووی دیکھو گئے سب سے پہلے جا کے آمیس کی کچھ نہیں ہو رہی ہے اگر آپ کو بیس تاریخ کو دیکھنے جانا ہے کسی کو تو کون سی مووی آپ دیکھنے چاہو گے پہلے گنپت دیکھو گے کی لیو دیکھو گے یہ کومنٹ باکس میں ضرور بتانا ویجے سار کے فین اور اور ٹائگر شاک کے فین گنپت یا لیو گنپت یا لیو جلدی سے کومنٹ کر کے پتانا ابھی کے لیے ہاں ہمارے پاس اتنا ہی پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آسکالاوی صدوہ ہمیں آدھ رکھے گا اور 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 ویڈ 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 جانے سے پہلے لائک شیئر اینڈ سبسرائب بھلنا مت بیل آئیکن بھی دھوانا لسٹے کے آپ کو ہمارے سارے نوٹی ویڈ جائیں گے گئیز